کیری کا سیزن آ چکا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری و مزیدہ سے کیری کی مرپک کی ریسپی بہت سمپل سی ریسپی اور انتہائی مزیدہ بنتی ہے آپ اس کو بنا کر مہینے بھر کے لئے سیف بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو ریسپی کو اینٹر دیکھئے پسند آئے تو لائک و شیئر کیجئے چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ پہ میں نے چار عدد کیری لے لی ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کیری صاف ستری اور بڑی ہونی چاہیے اب کیری کے میں چھلکیں اتار لوں گی جتنی صاف ستری اور فرش کیری ہوگی مربع اتنا ہی مزیدار بنے گا تو تمام کیری کے چھلکیں اتار لیے ہیں اب میں کیری کے پیسز کر لوں گی تو لمبائی میں ہمیں کیری کے پیسز کر لینا ہے اور گھٹلی کو ریموف کر دینا ہے اب ہم مزید کیری کے پیسز کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کیری کو کٹ لینا ہے اب ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دی ہے کیری اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی میں آدھا کپ پانی اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ کیری اچھے سے گل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں جوش آ چکا ہے کیری کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے ورنہ یہ مکس کرنے میں ٹوٹیں گی اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے کیری کا پانی الگ کر لیا ہے اور کیری کو الگ کر لیا ہے اب اسی پین میں جس میں ہم نے کیری کو بھالا تھا کیری کا پانی ڈال دیں گے اور اس کا اب ہم شیرہ تیار کریں گے تو اس کے لیے لیا ہے ایک کپ چینی اور چینی کو اتنا پکانا ہے کہ میلٹ ہو جائے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے جب چینی میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں کیری ایڈ کر دیں گے تو اچھے سے شیرہ تیار کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ڈیزولف ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چار ہری لائچی اور ایک دار چینی کا ٹکڑا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سوف، آدھا چمچہ، ون فو ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالا نمک ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے میڈیم لو فریم پہ اب ہم ڈال لیں گے کیری جو کہ ہم نے اُبالی تھی اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے تاکہ کیری ٹوٹے نہیں ساتھ اس میں ڈالوں گی پپریکا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون فو ٹی سپون اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اور مزید اچھا سا کلر دینے کے لیے ون فو ٹی سپون اورنچ فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور پھر مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے کیری بھی اچھے سے گلی ہوئی ہے تو زیادہ ہم نہیں پکائیں گے اسے پانس سے سات منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے میڈیم لو فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبدرستہ یہ مربع تیار ہو چکا ہے فلیم کو اب ہم آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے اور آپ مزیدار سے کیری کے مربع کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار یہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اب آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کر ایک سے دو مہینے کے لیے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر اور یہ زبدرستہ مربع تیار ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ